دوسرے استان پر لے جانے کے لیے سرکاری ایمبولنس کی ویوستہ کی گئی ہے جس کے مادھیم سے مریض اپنا علاج کرانے کے لیے اکستان سے دوسرے استان پر سرکاری ایمبولنس کے دوارہ ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں لیکن شہر میں سرکاری ایمبولنس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اوید ایمبولنس کا بھی جمعورہ دیکھنے کو مل رہا ہے دراصل ماملہ علیگر کے سیون لائن شیطر کے انترگر زواہر لال نہرو میڈیکل سینٹر کا ہے جہاں پر مریضوں کو اوید ایمبولنس کے دوارہ ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے زواہر لال نہرو میڈیکل سینٹر سے زبردستی بھی مریضوں کو علاج کے لیے ایمبولنس میں پرائیویٹ ہاسپٹل ملے جایا جاتا ہے یہ سکایتی پاتھرہ پتہ ایس ایس بی ساپ کو دیا گیا تھا وہ جاج کے لیے میرے پاس آیا ہے جس پر یہ آروب لگائے گئے ہیں کہ کچھ ایمبولنس والے وہاں سے مریضوں کو لے جاتے ہیں اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈیوٹ کر دیتے ہیں اس سماندھ میں ساکھ چکتری کی جا رہے ہیں اور جاج کی جاریے ہیں اگر یہ بات صحیح پائی جائے گے تو تازہ سارا ویدیک کروائی کیجئے ہمارے جنپت کے جو پرائیویٹ اندل ہیں ان کے دوارا اویس انچالی دوانوں کے برید نیمیت کاروائی کی جاتی ہے جس میں ایمبولنس بھی شامل ہے ان ایمبولنس میں ان کا ریشیشن پرمار پتر فٹنس پرمار پتر ان کا انشورنس اور ساتھ ہی ساتھ ڈرائیویٹ لیسنس کی جانچ کی جاتی ہے اور یدی فٹنس سماعت پائی جاتی ہے تو تتکال ہی اسے تھانے میں نرد کیا جاتا ہے جو علیگرمس مینورسٹی کا میڈیکل کولیج ہے اس میں ڈیلی اپرادیوں کا جمعبلا رہتا ہے امرجنسی کے باہر اور انے بارڈوں میں اپرادیوں نے اپنے اپنے ایجانٹ چھوڑ رکھے ہیں وہاں سے وہ مریضوں کو بہلا فسکال در جو ہے پرائیویٹ آسپتال میں بھیجنے کا کام کرتے ہیں پورو میں ایسی کئی گھٹنائیں ہو چکی ہیں اپرادی ہیں تماموں کے نام کیمنل مقدمے سمجھے تھانوں میں درج ہیں اور وہ ایک ان کے گینگ جو ہیں آرسک طور پر میڈیکل کے ذریعے مضبوط ہو رہے ہیں اسی سندر میں اب ہم ایس ایس پی ساتھ کے پاس میں آئے تھے اور وہاں پہ ہم نے ایک کمپلینٹ کرتے ہیں